پاکستان اور چین ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا قدم اٹھانے جا رہے ہیں زبردست معاہدہ تیپ آ گیا دشمن ممالک میں تشویش کی لہر دوڑ گئی دوسری جانب آفغان صدر اشرف غنی نے وزیر آزم عمران خان سے ٹیلی فونک گفتگو میں دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی اہم ترین اعلان کر دیا گیا ان دو خوشخبریوں کے بعد بھارت کی چیخیں آسمانوں تک پہنچنے لگیں آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں پاکستانی خلا نوردوں کو خلا میں بھیجنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے پاکستانی اور چینی خلا نوردوں کو مشترکہ طور پر اب خلای مشن پر بھیجا جائے گا اور چین پاکستان کی خلای تحقیق میں مدد و تعاون فراہم کرے گا غیر ملکی خبریسان ادارے کے مطابق چین کی خلای تحقیق کے قومی ادارے سی این ایس اے کے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ معایدے سے دونوں دوست ممالک کے درمیان تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا پاکستان اور چین کے درمیان تیہ پانے والے معایدے پر چین اور پاکستان کے خلای تحقیق کے اداروں کے سربراہان نے دستخد کیے معایدے کے مطابق دونوں ممالک مل کر سائنسی اور تقنیقی ترقی کے تجربات کریں گے اور خلا بازوں کی تربیت کے ساتھ خلا نوردوں اور خلای مشینز کو خلا میں بھیجنے کے سسلے میں مشترکہ طور پر تعاون کریں گے چین کا خلای تحقیقاتی ادارہ سی این ایس اے اور پاکستان کا خلای تحقیقاتی ادارہ سپارکو چین پاکستان سپیس کمیٹی کو تشکیل دیں گے جس کی سربراہی خلای اداروں کے سربراہان کریں گے اب ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں ہم بات کرنے والے ہیں افغان صدر اشرف گنی نے وزیر آزم عمران خان سے ٹیلی فونک گفتگو میں دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی ذرائع نے این این اے کو بتایا کہ صدر اشرف گنی نے وزیر آزم کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی ہے تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا کابل میں سرکاری ٹی وی نے بھی فون پر گفتگو کی اور تصدیق کی افغان ٹی وی کے مطابق صدر گنی نے پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی یاد رہے کہ صدر اشرف گنی نے اسی افتے کابل میں جرگہ سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا وعدہ کیا تھا افغان صدر نے کہا تھا کہ افغانستان میں امن سے دونوں ممالک کے درمیان اتصادی تعلقات کے راستے کھل جائیں گے انہوں نے مزید کہا تھا کہ کچھ ممالک افغانستان اور پاکستان کی دوستی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ براہ راستور پر بھارت کے بارے میں بات کر رہے تھے پیج پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ